اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹ مید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے لہذا آپ سب کو اپنے افضل امان میں رکھیں ڈی ایسٹو آج ہم بات کریں گے ہولی ڈی ایس کے حوالے سے بہت سارے یوٹیوب کے اوپر چینلز پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ بچوں کو دوبارہ سے ہولی ڈی ایس پر بھی دیا جائے گا وہ شکیان کر دی جائیں گے جو ان کی سٹیڈی ہوگی وہ آن لین کر دی جائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شفقہ محمود صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ تمام بچوں کو دوبارہ سے ہولی ڈی ایس پر بھی دیا جائے جو اس سال کے امدانات ہیں وہ آن لین لیے جائیں گے تو ویڈیو میں اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن پرس کریں تاکہ ایڈوکیشن کے لیٹر ایڈو اور تمام نئی ویڈیوز کے نوٹکیشن آپ تک جلد مصہول ہو سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہولی ڈی ایس کی تو شفقہ محمود صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ لہور کے اندر ایک سرکاری سکول کے اندر ایک ٹیچر کے اندر کرونا وائرس کی وباہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو پایا گیا تو فورا اس ٹیچر کو جو ہے وہ ہولی ڈی ایس پر بھی ہی دیا گیا تاکہ باقی سکول کے بچوں کو محفوظ کیا جائے سکے کرونا کے مزید یہ کہا کہ پورے ملک کے بچے اور جو ٹیچر ہیں ان کی صحیحت سب سے آگے ہے ان کو محفوظ کرنا سب سے پہلے ہے اگر کرونا وائرس کی یہ وباہ تریزی سے پھیلی تو ہم اس کو کنٹرول کریں گے لیکن ابھی تک کرونا نے کہا کہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیا جائے تمام ادھاروں کو دوبارہ سے بند کیا جائے بچوں کی سٹڈی کو آن لین کیا جائے پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانہ سٹڈی کے ہو چکے ہیں آپ دوبارہ سے ایسا نہیں کرنا چاہتے تو یہ سٹڈیان امید ہے کہ آپ کو میری جی آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری جی آج کی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو اچھی لگی ہو تو میری چند کو ضرور سبسکرائب کریں بیل لائکوں کا پٹر پریس کریں تاکہ ایڈوکیشن کے لیٹن والا تمام نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک جلد مصول ہو سکیں اسے کے ساتھ آپ سے جاتا ہے آپ کا ہوسٹ محمد شفیق اللہ حافظ